السلام علیکم میرا نام سید صدیق ہے اور آج ہم ریل می 6i پر پب جی ٹیسٹ کریں گے اس سے پہلے اس موبائل کے پرائز اور سپیسیفکیشن کی بات کریں تو تیس ہزار کی پرائز میں یہ آپ کو مارکیٹ میں اویلیبل ہے اور کچھ بار گین کریں گے تو کمیں مل جائے گا اس میں آپ کو چھے شریع پانچ انچ کا پی ایس ڈسپلی ملتا ہے 4G برام کے ساتھ 128GB کی سٹوریج OctaCore Mediatek G8012NM کا پروسیسر 2.0GHz کی فریکوینسی کے ساتھ ملتا ہے جس میں سے صرف دو کورس 2.0GHz کی ہیں باقی جو ہیں چھ کورس وہ 1.8GHz کی فریکوینسی کے ساتھ آپ کو ملتی ہیں GPU اس میں ملی G52 لگا ہوا ہے 5000mAh کی بیٹری ہے اور 18W کی سٹینڈر چارجنگ آپ کو اس میں ملتی ہے بیک سائیڈ پر قوارڈ کیمرہ سیٹ اپ ہے جس میں 48MP, 8MP اور 2.2MP اور فرنٹ پر اس کے 16MP کا کیمرہ ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ ان سپیسیفکیشن کے ساتھ اس موبائل پر PUBG کن گرافکس پر چلتی ہے اور کتنی سموتھنیس سے چلتی ہے بیٹری ٹائمنگ اور ہیٹ اپ ہونے کے بعد گیم پلے پر کتنا فرق پڑتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کائنلے اگر آپ نے اس ویڈیو پر کلک کیا ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ادھوری ویڈیو دیکھنے سے آپ کسی نتیجہ پر نہیں پہنچ سکیں گے سموتھ اور بیلنس گرافکس پر الٹرا فریمز ملتے ہیں یعنی کہ چالیس فریمز ملتے ہیں جبکہ ایش ڈی پر ہائی فریمز یعنی تیس فریمز ملتے ہیں تو سٹارٹ میں ہم زیادہ فریمز کے ساتھ ہی کھیلیں گے اور گرافک سموتھ پر رکھیں گے اور فیلحال میں نے سکرین ریکارڈنگ کو بھی آن نہیں کیا تاکہ ڈیوائیس پر لوڈ نہ پڑے اور بینہ کور کے کھیلیں گے کہ ڈیوائیس جلدی گرم نہ ہو سکرین ریکارڈنگ والا حصہ بھی آپ کو تھوڑی آگے جا کر ویڈیو میں مل جائے گا جو کہ آپ کو لازمی دیکھنا چاہیے اگر آپ یہ موبائل خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو ٹی ڈی ایم گھل کر دیکھتے ہیں کہ کلوز انکاؤنٹر میں یہ کیسا پرفارم کرتا ہے اگر اس کی پہلی پوزیٹیو چیز جو میں نے نوٹ کی اس کی بات کی جائے تو وہ تھی ٹچ سینسیٹیویٹی کوئی مس ٹچ نہیں ہو رہا تھا لائک جگل کرنا اور اٹھنا بیٹھنا سلائیڈ کرنا جو بھی ہے پیک کرنا وہ بڑا شاندار ہو رہا تھا اچھا ریسپانس مل رہا تھا ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جو فرسٹ کل کیا میں نے اس میں دیکھیں یہ ریسپانس لیول اس کا بہت عالی کوئی ایشو نہیں ہے مجھے وٹسوائیور اور اس کے علاوہ جو ریکوائل ہے وہ بھی کنٹرول میں تھی میں نے کوئی مینوول جو ہے اس کی سینسیٹیویٹی ارجیس نہیں کی ہوئی ہائی پہ رکھا ہوا تھا سینسیٹیویٹی کو جو آپ سیٹنگ میں جا کے کر سکتے ہیں تو وہ ہائی پہ رکھ کے میں کھیل رہا تھا کوئی اپنے مطلب جو ہے مینوول جو سیٹنگز ہوتی ہیں وہ میں نے کوئی نہیں کی ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کلوز ان کاؤنٹر ہے اور میں نے کل کر لیا کوئی فرم جو ہے وہ دراپ نہیں ہوا اچھا چل رہا تھا موبائل بہترین کوئی شنی آ رہا تھا تو سکرین ریکارڈنگ کے علاوہ تو یہ موبائل پب جی کے لیے اکے ہے ٹھیک ہے فرمز بھی اچھے چلتے ہیں کلوز ان کاؤنٹر اور وہ سارا کچھ گیم لیگ بھی نہیں ہو رہی تھی پنگ جو ہے وہ میری اسی نوے ایک سو دس یہ چل رہی تھی تو اگر میں کسی وقت مرا بھی ہوں تو وہ ڈیوائس کی وجہ سے نہیں مرا اپنے بیلکویفی کی وجہ سے مرا ہوں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہیل تھی اور میں نے اس کو کل کیا تو ویسے مجھے یہ ڈیوائس پسند آئی ٹیسٹ اینسیٹیویٹی کے حساب سے گرافکس کے لحاظ سے پرائز کے لحاظ سے لیکن جو مسئلہ مجھے دیکھنے میں ملا سکرین ریکارڈنگ کے دوران اور جب موبائل ذرا ہیٹ اپ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں اب جہاں پہ بیٹھا ہوں ادھر جو ہے وہ ایسی چل رہا تھا تو اتنی جلدی موبائل گرم نہیں ہوا مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ لائک تھوڑی سی وام جگہ پہ بیٹھ کے گیم پلے کریں گے تو یہ ڈیفنیٹلی گرم ہوگا ویڈیو میں آگے جا کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جب موبائل ہیٹ ہوا تھا تو وہ کس قسم کے میرے لئے ایشوز کر رہا تھا اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ریال می کے کچھ اور موبائلز ہیں جیسا کہ ریال می 64 جی بی اور ریال می 68 جی بی تو ان کی بھی بہت تعریف سنی ہے میں نے اس کا بھی اسی طرح ہم اپنے چینل پر ٹیسٹ کریں گے اور ریویو دیں گے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئیے اور ہماری نیکس ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کریں کیونکہ لائک آپ کا لائک جو ہے نا وہ ہمارے لئے بہت ہلفل ثابت ہوگا تو ابھی جو آپ سٹرین رکارڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ پہلا اور میرا تیسرا ٹی ڈی ایم تھا تو آپ نے ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہی دیکھیں ہوں گے اس میں آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم جب میں کل ہوا تو وہ مجھے نظر بھی نہیں آرہا تھا لائک اس کو میں نے دیکھا بھی نہیں اور اس نے آرام سے مجھے کل کر لیا لائک ہی در یہ دیکھیں مجھے نظر ہی نہیں آیا اتنے فریم ریٹس دروپس آرہے تھے کہ وہ نکل کے مجھے فائر مارک کے کور میں جلا جاتا ہے اور پھر وہ مجھے نظر آتا ہے آپ نے بس یہ ویڈیو تھوڑی سی دیر دیکھنی ہے آپ کو خود سمجھ آئے جائے گی کہ فریمز کیسے کیسے ڈرابس ہو رہے ہیں اور جب موبائل تھوڑا سا گرم ہوا تو اس نے کیسے کیسے جو ہیں وہ میرے ساتھ کتب رکھائے ہیں ویڈاوٹ سکرین ریکارڈنگ اور سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ کتنا فرق ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ جو ہے وہ پلیبل ہی نہیں تھی گیم اور ویڈاوٹ سکرین ریکارڈنگ اس کے بعد میں نے جو فریمز ہیں وہ الٹرا کی بجائے ہائے پہ رکھے یعنی کہ تیس فریمز کر کے دیکھے کہ شاید ہو سکتا ہے کم فلیکشوئیٹ ہو جو فریمز ہیں لیکن کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ فائدہ نہیں ہوا اس کے بعد میں نے کلاسک کے لیے بھی ٹرائی کیا کلاسک میں لیوک موڈ میں ٹرائی کیا تو اس میں بھی ویڈاوٹ سکرین ریکارڈنگ تو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن جب سکرین ریکارڈنگ پلس جب موبائل ہیٹ ہوتا ہے تب بڑا ایشو ہوتا ہے فریمز میں زیادہ ڈراپس ہوتے ہیں اور گیم بلکل رک جاتی ہے کسی وقت تو زیادہ لیگ آ رہی تھی کہ پلیبل ہی نہیں تھا اب یہ سین دیکھیں ہم لیوک میں لینڈنگ کر رہے ہیں اور یہ چیک کریں ہم نے لینڈنگ کی ہے جناب چھت پر اور ہم ٹیلیپورٹ ہو گئے ہیں آم کے درخت کے نیچے بھائی ہمیں آم نہیں چاہیے پب جی والو گن چاہیے گن اب پتہ نہیں یہ گلچ تھا یا یہ موبائل اتنا زیادہ لیگ ہو رہا تھا ٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں راؤنڈ نائنٹی نائنٹی ٹو ہے تو آپ خود ہی فیصلہ کر لیں اور اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو ایک اچھا ایڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کو یہ ڈیوائس خریدنا چاہیے یہ پب جی کے لیے یا نہیں اگر تو آپ پب جی کھیلنا چاہتے ہیں سکرین ریکارڈنگ کے ساتھ تو پھر یہ آپ کے لیے ڈیوائس نہیں بنی اور اگر ویڈاوٹ سکرین ریکارڈنگ آپ پب جی کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں پھر آپ کھیل سکتے ہیں اچھی چلتی رہے گی امید ہے کسی بھائی کا کوئی کوئی کوئیسٹن رہ گیا تو وہ کمینٹ کر کے پوچھ سکتا ہے میں ہر کمینٹ کا ریپلائی کر دیتا ہوں اور تھنکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی